دادو تحسین سے نواز رہے ہیں تو یقینا یہ ہے کہ آپ لوگ قابل مبارک بعد ہیں اب آئیے اس کے بعد میں جس شائر کو آپ کے روبرو حاضر ہونے کی دعوت دینے جا رہا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ میں شاز مدت و رہا یوں کشمنوں کے بیچ جلتا ہوا دیا کوئی جیسے ہوا کے ساتھ تو میں جناب تاثم شاز فروانی صاحب جن کا تعلق عاظم گھر سے میں بہت یدف سے مدارش کرنا ہوں کے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نواز رہیں سلام علیکم کچھ اشار اس کے بعد کرے لیکن تازہ نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہے آس دم توڑ دے گریاس اُبھرنے لگ جائے آس دم توڑ دے گریاس اُبھرنے لگ جائے کرچیاں ہو کے ہر ایک خواب بکھرنے لگ جائے کرچیاں ہو کے ہر ایک خواب بکھرنے لگ جائے وصل ہو جائے اگر ہجر کے موسم میں کبھی برک رفتاری سے پھر وقت گزرنے لگ جائے یاد یوں آئے تیری روز کے سورج جیسے شام ہوتے ہی سمندر میں اُترنے لگ جائے شام ہوتے ہی سمندر میں اُترنے لگ جائے خیریت پوچھ ہی لیتا ہے ستمگر آ کر خیریت پوچھ ہی لیتا ہے ستمگر آ کر زخم دل میرا کسی طور جو بھرنے لگ جائے حادثے کی ہی علامت اسے سمجھا جائے سادگی چھوڑ دے جب کوئی سمرنے لگ جائے آدمی ہوگا پہ انسان نہ کہیے اس کو آدمی ہوگا پہ انسان نہ کہیے اس کو شاز جب کوئی بشر مارنے مرنے لگ جائے شاز جب کوئی بشر مارنے مرنے لگ جائے پچھلے دنوں ایک غزب کہی تھی حالات حضرہ اس پر دیکھ لیں پھر ایک نظم ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں مر گئے سب کوئی مرا ہی نہیں مر گئے سب کوئی مرا ہی نہیں سارے مظلوم ہیں کٹہلے میں ظالموں کو کوئی سزا ہی نہیں ظلم پر چیخنا غلط ٹھہرا ظلم کرنا کوئی خطا ہی نہیں جھوٹ کچھ یوں پیان ہوا پر سو اب حقیقت بھی ہے کتھا ہی نہیں سب نے دل کھول کر بدھائی دی مجھ کو حصہ میرا ملا ہی نہیں مجھ کو حصہ میرا ملا ہی نہیں ہم کو خیرات دے رہے ہو کیوں ہم کو خیرات دے رہے ہو کیوں حقی ماغہ تھا جو ملا ہی نہیں خوب منصف ہے حکمنا بھی خوب ان سے بہتر کوئی خدا ہی نہیں ان سے بہتر کوئی خدا ہی نہیں تو خدا ہے تو پھر دکھائی دے تو خدا ہے تو پھر دکھائی دے تیرا دشمن تو مانتا ہی نہیں جان بخشی ہو جس میں منصف کی جان بخشی ہو جس میں منصف کی اس سے بہتر تو فیصلہ ہی نہیں اس سے بہتر تو فیصلہ ہی نہیں گھر گئے ہو تو لڑ کے مر جاؤ گھر گئے ہو تو لڑ کے مر جاؤ بھر گئے ہو تو لڑ کے مر جاؤ دلگڑانے کا فائدہ ہی نہیں سوچتا ہوں کی چپ رہوں یکسر دل مگر ہے کی مانتا ہی نہیں یہ تو ممکن ہے شاز چپ ہی رہوں ورنہ میں جھوٹ بولتا ہی نہیں یہ کس کے ہاتھوں کمان سوپی یا کس کو رہبر بنا دیا ہے ادھیرہ گھر گھر میں لا رہا ہے چراب سارے بجھا رہا ہے نہ علم پرور نہ عشق ساتھی وہ نفرتوں کا خدا بنا ہے نہ علم پرور نہ عشق ساتھی وہ نفرتوں کا خدا بنا ہے ہمیں مسلسل لڑا رہا ہے وہ خود کو لیکن بچا رہا ہے ہمیں مسلسل لڑا رہا ہے وہ خود کو لیکن بچا رہا ہے نئے جو وعدے ہیں روز کرتا نہ کوئی اب تک وفا کیا ہے کہا گیا تھا کہ ہے مسیحہ نئے مرض ہی بنا رہا ہے یہ کس کے ہاتھوں کمان سوپی یا کس کو رہبر بنا دیا ہے وطن پریمی اٹھو سبھالو چمنت میں پھر بلا رہا ہے نہ کوک کوئل کیا رہی ہے نہ کوئی بلبل ہی نغمہ زن ہے نہ کوک کوئل کیا رہی ہے نہ کوئی بلبل ہی نغمہ زن ہے نہ مور کھیتوں میں ناشتے ہیں نہ گھاٹ پر ہی پری بدن ہے نہ مور کھیتوں میں ناشتے ہیں نہ گھاٹ ہی پر پری بدن ہے گلوں کا مسکن خوشی کا منبہ جو اب ببولوں کا ایک بن ہے چہکنے والوں کا تھا چمن جو سسکتی روحوں کا اب کفن ہے تمام شاخوں پہ خود کے جیسا ایک ایک پرندہ بٹھا رہا ہے تمام شاخوں پہ خود کے جیسا ایک ایک پرندہ بٹھا رہا ہے یہ کس کے ہاتھوں کمان سوپی یا کس کو رہبر بنا دیا ہے وطن پرینی اٹھو سبھالو چمن تو میں پھر بھلا رہا ہے گھروں پہ اور جامیاں پہ حملے کہیں پہ وردی کہیں پہ ہنڈے اساتزاہوں کی ہوں وتلبہ وہ مرد اور عورت سبھی پہ حملے اساتزاہوں کی وہ تلبہ وہ مرد اور عورت سبھی پہ حملے بزرگ و بچے جوان سب پر گرا رہے ہیں یہ لاتھی ڈنڈے خبیص و قاتل کے تاج سر پر ہے بے خطا کے گلے میں پھندے محبتوں پر ہے روک ہر پل گراف نفرت بڑھا رہا ہے محبتوں پر ہے روک ہر پل گراف نفرت بڑھا رہا ہے یہ کس کے ہاتھوں کمان سونپی یہ کس کو رہبر بنا دیا ہے وطن پرے میں اٹھو سنبھالو چمن تمہیں پھر بلا رہا ہے آخری بند دیکھ لیں عجیب راجہ چنا گیا ہے غریب پرور نئلم ساتھی عجیب راجہ چنا گیا ہے غریب پرور نئلم ساتھی تباہ بلکل ہوئی معیشت اکھڑ گئی ہے کسانی کھیتی کہاں سے مزدور کھائے روٹی نہیں ہے لگتی دھیاری روزی صدا قطاروں میں ہے لگاتا مناشکاری مناشکاری وطن پرستی کے نام پر ہی چمن وہ سارا جلا رہا ہے وطن پرستی کے نام پر ہی چمن وہ سارا جلا رہا ہے یہ کس کے ہاتھوں کمان سوپی یہ کس کو رہبر بنا دیا ہے وطن پرے میں اٹھو سبھالو چمن تمہیں پھر بلا رہا ہے